ہمائیوں نے واپس چتوڑ پہنچ کر رانہ بکرم جیت کی کمر سے تلوار باندھی جو پختہ دوستی کا اہد نامد ہے تہلی میں بیٹھا ہمائیوں چاروں طرف سے گھر چکا تھا یہاں اس نے فیصلہ کیا کہ راج پوتوں سے اتحاد کرنے میں ہی بہتری ہے تاکہ شیرشاہ سوری نے مغل فوج پر حملہ کر دیا ہمائیوں کی فوج کو شکست ہوئی ہمائیوں جان بچانے کے لیے بھاگا اور گھوڑا دریاں میں ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمائیوں بابر کا بڑا بیٹا تھا اس کے تین بھائی تھے کامران، اسکری اور ہندل وہ مارچ پانچ سو آٹھ اسویں قابل میں بیدا ہوا وہ ماہم بیگم کا بیٹا تھا ہمائیوں نے ترکی، عربی اور فارسی سیکھی اپنی لاپروہی آداد کی وجہ سے انہوں نے کسی عالم کی صداقت حاصل نہیں کی ابتدائی جوانی میں وہ اپنے والد کے ذریعے ملک کی حکومت سے وابستہ رہے علم و عدب سے اس کے لگاؤں کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ذاتی لائبریری میں کتابوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی کئی دفعہ وہ پورا پورا دن لائبریری میں متعلق کرتے گزارتا وہ ہندوستان سے بھاگ کر جب جلا وطن ہوا تو اس وقت بھی جو سامان اپنے ساتھ لے گیا ان میں چیدہ چیدہ کتب کی ایک بڑی تعداد تھی ہمائیوں نے دہلی میں ایک مدرسہ بھی بنوایا تھا کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج ہمائیوں کا مقبرہ ہے نصیر الدین ہمائیوں کے عمر ابھی صرف 18 سال ہی تھی کہ اس نے ابراہیم لوڈی کے جرنیل حمید خان کو شکست دے کر حسار فیروزہ پر قبضہ کر لیا اور صرف 20 سال کی عمر میں اسے بدخشان کا گورنر بنا دیا گیا سن 1529 میں زہیر الدین بابر نے اسے بدخشان سے واپس بولا لیا اور سنبل کی جاگیر کا انتظام سنبھالنے کے لیے پیج دیا یہ شدید بیمار ہوا اور واپسی پر دار الحکومت آ گیا یہاں بابر کے انتقال پر وہ تخت نشین ہو گیا پہلے دن سے ہی اس کو سازشوں کا سامنا کرنا پڑا ہمائیوں کا بھائی مرزا کامران اس وقت کابل اور کندار کا حکمران تھا بظاہر اس نے ہمائیوں کو بادشاہ بننے کی مبارک بات دینے کے لیے پنجاب کی جانب پیش قدمی کی لیکن مقاصد حکومت پر قبضہ کرنے کے تھے لاہور میں بابر کے دور سے میر یونس علی ایک وفادار گورنر تھا جو سلطنت میں کسی بھی خرابی کی اصلاح اپنا فرض سمجھتا تھا اسی لیے مرزا کامران نے اپنے دربار میں چار چلی اور اپنے سرکردہ امیر کراچہ بیگ کو دربار میں دکھلاوے کے لیے جھوٹ موٹ برا بلا کہا اور کراچہ بیگ بظاہر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا لاہور میں میر یونس سے پناہ طلب کی میر یونس نے اس کی عزت افضائی کی اسی دوران ایک رات کراچہ بیگ نے گوریلا کاروائی کی اور لاہور کے دروازوں پر قبضہ کر لیا اور مرزا کامران کے لیے لاہور کے دروازے کھول دیئے لاہور پر قبضہ ہو گیا پھر مرزا کامران نے پورے پنجاب پر قبضہ کر دیا ہمایوں نے قابل کندار اور پنجاب پر اپنے بھائی مرزا کامران کی حکومت کی توسیق کر دی اور اپنے والد کی وسیعت کے مطابق مرزا ہندال کو الور جبکہ مرزا اسکری کو سنبل کا علاقہ دے دیا لیکن پھر اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کا کوئی موقع حادثے جانے نہ دیا افغانوں کو محمود لوڈی کی شکل میں قابل سردار مل گیا والی گجرات بہادر شاہ اور بنگال کا بادشاہ نصرت شاہ تخت پر قبضہ کے خواب دیکھ رہے تھے جب وہ قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے تو راج پوت بھی اثر نو قوت بن کر ابر رہے تھے دہلی میں بیٹھا ہمایوں چاروں طرف سے گھر چکا تھا یہاں اس نے فیصلہ کیا کہ راج پوتوں سے اتحاد کرنے میں ہی بہتری ہے میوار کے حاکم رانہ سانگا کے دربار میں دوستی کا اہدنامہ بھیجا اور اس کی بیوی کرتا دیوی کے لیے بھی راکی بیج کر اسے اپنی بہن بنا لیا رانہ سانگا انتقال کر گیا سلطان بہادر والی گجرات نے سلطان مظفر سے مل کر ریاست چتوڑ پر حملہ کر دیا تو رانی کرتا دیوی نے ہمایوں کو خط لکھا کہ بہن کی مدد کرے ہمایوں نے بنگال کی مہم ترک کر کے رستے سے ہی میوار کا رخ کیا اس وقت ریاست میوار کا حاکم رانہ بکرم جیت رانہ سانگا کا بیٹا تھا اور محمود خلجی کے ساتھ جنگ میں مسروف تھا جتوڑ میں کوئی اہم سالار نہ تھا اس لیے رانہ بکرم جیت کی رانی جواہر بائی نے فوجوں کی کماند سوالی رانہ ادھے کی عمر اس وقت صرف تین سال تھی اس صورتحال میں ہمایوں فوج لے کر پہنچ گیا مظفر شاہ نے ہمایوں کے آنے کی خبر سنی تو واپسی گجرات پا گیا ہمایوں نے تاقب کیا اور گجرات فتح کر لیا ادھر رانہ بکرم جیت نے محمود خلجی کو شکست دی اور پھر چتوڑ پہنچ گیا ہمایوں نے واپس چتوڑ پہنچ کر رانہ بکرم جیت کی کمر سے تلوار باندھی جو پختہ دوستی کا اہد نامہ تھا اب کہانی کا ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے شیر شاہ سوری نے زہیر الدین بابر کے زمانے میں فوج میں ملازمت کی تھی وہ ہمایوں کی کمزوریوں سے واقف تھا اس نے ہمایوں کو پیغام بجوایا کہ میں مغلو کا پرانا نمک ہار ہوں مجھ سے شہنشاہ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ میں توقع رکھتا ہوں کہ شہنشاہ میری سرپرستی فرمائے اور اپنے بیٹے قطب خان کی قیادت میں پانچ سو سپاہیوں کا دستہ ہمایوں کی فوج میں بھیج دیا یہ مسالحت زیادہ دیر نہ چلی ہمایوں بھی اپنے باپ کی طرح ایش و عشرت اور جشن منانے کا دلدادہ تھا کامیابی پر عظیم شان جشن منایا جاتا اس ڈیڑھ سالہ جشن میں نیا شہر دین پناہ کے نام سے تعمیر کیا ڈیڑھ سالہ جشن بہت کچھ لے گیا نتیجتاً پندرہ سو سنتیس اسوی میں شہر شاہ سوری نے بنگال پر قبضہ کر لیا ہمایوں کو ایک اور موقع ملا اس نے شہر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان کو شکست دے کر چنار اور غور پر قبضہ کر لیا یہاں بھی وہی جشن منائے گئے نو ماہ تک راتے رنگین کی گئی شہر شاہ سوری نے پھر طاقت پکڑی اور بنارس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا فوراں ہی چنار جونپور اور قنوج بھی اس کے قبضہ میں چلے گئے جبکہ شہنشاہ ہند نصیر الدین ہمایوں اس وقت تک بنگال میں پڑا دادے عیش دیتا رہا جب تک فوج کی رسد کی شدید کمی محسوس نہ ہوئی اب وقت گزر چکا تھا ہمایوں نے اپنے بھائی مرزا ہندال کو بہار میں رہنے کا حکم دیا تھا وہ بہار چھوڑ کر آگرہ آ گیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہمایوں بنگال سے واپس روانہ ہوا تو رستے میں شہر شاہ سوری فوج لے کر آ گیا اپریل پندرہ سو انتالیس میں ہمایوں اور شہر شاہ سوری کی فوج آمنے سامنے ہوئیں تین ماہ تک سلح کی کوششیں ہوتی رہیں بل آخر شہر شاہ سوری نے مغل فوج پر حملہ کر دیا ہمایوں کی فوج کو شکست ہوئی ہمایوں جان بچانے کے لیے بھاگا اور گھوڑا دریاں میں ڈال دیا این درمیان میں اس کے پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکل گئے اور وہ ڈوبنے لگا یہاں نظام سقا نے اپنی مشک کے ذریعے اس کی جان بچائی اور بعد میں اس کو ایک دن کی بادشاہت دی ہمایوں آگرہ پہنچ گیا اس کے بھائی مرزا کامران نے بیس ہزار سپاہ کے ساتھ اس کی مدد کے لیے آنے کی پیشکش کی ہمایوں کو اس پر اعتماد نہ تھا مرزا کامران واپس لاہور چلا گیا ہمایوں نے پھر چالیس ہزار فوج جمع کر کے شیر شاہ سوری سے ٹکر لی مگر شکست کھائی اب شیر شاہ سوری نہ رکا اور دہلی پر قابض ہو گیا ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا اور بابر کی یہ تنبیح درست ثابت ہوئی کہ بیٹا پتھان سے ہوشیار رہنا شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری حاکم بنا لیکن اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور تر ہو گیا یوں ہمایوں پندرہ سو پچپن کے آغاز پر چودہ سال کی جلا وطنی کے بعد دریائے سندھ پار کر کے دہلی پر قبضے کے لیے آ گیا پہلے لاہور فتح کیا پھر دہلی اور آگرہ کو بھی فتح کر لیا لیکن حکومت اس کے نصیب میں نہ تھی جنوری پندرہ سو چھپن عیسوی میں اسے تخت نشین ہوئے ابھی چھ ماہ ہی ہوئے تھے ایک دن اپنے کتب خانے میں بیٹھا متالعہ کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں نماز مغرب کی آواز پڑی تو وہ تیزی سے مسجد کے طرف لپکا اسے ٹھوکر لگی اور سیڑیوں سے فسل کر لڑکتا ہوا نیچے آ گیا انہی زخموں سے چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا ہمائیوں زندگی میں اپنے نام کی طرح خوشبخت نہ رہا ساری عمر ٹھوکریں کھائیں اپنے پرائے کی بے وفائی اور دشمنوں کی ٹھوکروں سے چودہ سال جلا وطنی کی ٹھوکریں بھی مقدر بنی لیکن یہ آخری ٹھوکر جو اسے لگی وہ اس کو موت دی گئی صرف اسی کو خوشبخت یا نیک بخت کہا جا سکتا ہے یہ اللہ کے حضور سجدہ کے لیے جاتے ہوئے ٹھوکر لگی ہمائیوں کا مقبرہ دہلی میں واقع ہے جو ایک وسیع و عریض تاریخی اور شاہی مقبرہ ہے اور یہ بلا شبہ مغلیہ طرز تعمیر کا ایک انوکھا اور حسین شہکار ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بر سے سیاہ بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم جان رہے تھے مغلیہ سلطنت کے دوسرے فرما روا نصیر الدین ہمائیوں کے بارے میں مغلیہ سلطنت کا ایک ایسا فرما روا بھی ہو گزرا ہے جو بلکل انپڑ تھا مگر اس نے پچاس پرس ہندوستان پر حکومت کی اس کے بارے میں جاننے کے لیے جڑے رہیے ڈسکور وزڈم کے ساتھ تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا دیجئے آپ سے ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے امیس لیاقت کو السلام علیکم